آپ کو پھر روکنا پڑھے گا فباہ چودری صاحب دوبارہ آگئے ہیں دوبارہ ان کی لینڈ ڈسکنیکٹ ہوگی دی ذرا اس کا جواب ان سے ہی لے لیتے ہیں فباہ صاحب آپ اس کو اتنا لائٹلی کیوں لے رہے ہیں پیمرہ نے نشریات پر خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کو نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے مغدوم شابتی نہیں موجود ہیں دیگر تذیعہ کار بھی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ابھی صرف شروعات ہے ابھی تو کیسز بنیں گے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ کو اس کو لائٹلی اتنا نہیں لینا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ کیسز نہیں ہیں ابھی عمران فان کو تئیس کیسز ہیں دہشت گردی کا بھی ہے ہر دوز حدارت میں کہنا ہوتا ہے کوئی بیل لینی ہوتے کوئی کچھ لینا ہوتا ہے تو اس کے بعد تئیس کیسز ہیں جنہیں تئیس اور بن جائیں جو انہوں نے نشریات پابندی لگائی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شیشہ توڑ دیں گے تو ہماری خواہ ایسے تھوڑا ہی ہو سکتا ہے پہلے بھی عمران فان کی تطریق کی اوپر زیادہ سا ٹیلیمین جو ہے انہوں ان کے اوپر تو ویسے ہی وہ نہیں دکھا رہے تھے بہن تھا چاہت بہت دکھا رہے ہیں دو تین اور چینل دکھا رہے ہیں اب ان کو بھی ہونے چاہتی آپ نہیں دکھائیں گے تو اس کو اوپر ظاہر ہے ہم پابندی کو چیلنج کریں گے لیکن ملک میں اس وقت ایک ماس پنافض ہے اور ملک میں بنیادی انسانی حقوق موتل تو اس کے مطابق جدو جائد ہو رہی ہے اس لیے آج سارے ملک میں چڑکے بند ہیں آج پاکستان کے اندر ایک ہجان کی کیفیت ہے اور ایک انفورشنٹی یہ ریلائز نہیں کر رہے کہ پاکستان میں کسنا بڑا ایک ٹائم پومب ہے جو ٹک ٹک کر کے پٹنے کی طرف جا رہا ہے اور اس کو یہ جو اور باب اکتہ دار ہیں وہ اس کی آواز سن نہیں پا رہے کیونکہ وہ اپنی جو کردیشن کی کیفیت ہے اس میں اتنے مصروق ہیں اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں جو یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے عوام کا اس دن غانزہ پر حملہ وہ اس میں شامج سارے مناظر تھے اس سرکتہ آپ لوگوں نے کوئی اعتجاج کی کال بھی نہیں دی تھی لوگ خود باہر نکلے خود ہی اعتجاج کرنا شروع ہو گئے یہ بھلی وہ ظاہر ہے وہ تو امران صاحب ایک نیشنل لیڈر ہے اور کیونکہ اعتجاج ہوا ہے وہ تو منا ہی ہے اور یہ بڑے گاہ کے یہ کم نہیں ہونا پیمرہ کا جو بھی فیلال نوٹس آیا ہے یہ جو کہا ہے کہ جناب کے آپ نے خان صاحب کی تقریر کو نہیں دکھانا ہے اس سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچے گا ہم تو خرد عدادت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے لیکن یہ چھوٹی سوچ کا اظہار ہوتا ہے اور یقین ہے نقصان تو ہوتا ہے اور نقصان ملک کو زیادہ ہوتا ہے آپ کیسے ایک نیشنل لیڈر کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آواز نہیں پہنچے گی تو اسے نفرت میں پڑھیں یا جو ہے وہ اور ہوگا کچھ تو سر آنے والے وقتوں میں دیکھنا آپ مزید کچھ اس کے علاوہ سلمان ایک سوال پوچھنا چاہوں گا فہد چوئی صاحب سے مخدوم شعب ارز کر رہا ہوں فہد چوئی صاحب اس وقت لایا عمل میں کنفیوین تو نظر نہیں آ رہی کیونکہ ابھی تو احتجاج ہے آج بھی جس طرح سے عوام نکلی اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خان صاحب کے لیے عوام نہ نکلے یہ اب ہو نہیں سکتا پبلک پلس کو بھی سمجھنے والے نہیں سمجھ رہے تو یہ جو ایک احتجاج کا سلسلہ ہے کچھ مطالبات کی منظوری تک یہ کب تک جاری رہے گا اور وہ جو ایک حقیقی آزادی کی موومنٹ تھی یا پھر اسلامباد کی طرف اگر مارچ ہے اس کے درمیان جو پوز آ چکا ہے اس میں پارٹی کی ایک میٹن ہو رہی ہے اور اس کا اگلا نائے عمل جو ہے وہ انشاءاللہ دیں گے بس اسلامباد میں کال ہو ٹھیک ہے آج سر یہ پیمرہ کا جو یہ نوٹے سے اس کو کب چیلنج کرنے جا رہے ہیں سر کل تو اتوار ہے پھر آپ منڈے کو چیلنج کریں جی جی انشاءاللہ منڈے کو چیلنج کریں ٹھیک ہے فواہ چودری صاحب موجود ہے تینکیو سو مچ جناب مغدوم یہ میرے خال سے شاید